سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زین تارشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو الاقدات من لسانی یفققو قولی وجعن لی وزیر من اہلی اللہوما الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہوما رنا الحق حقا ورزکنا اتباع اللہوما رنا الباطل باطل ورزکنا اجتنابا آمین سم آمین اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اک دم سے سورا نور کے لہجے میں ذائقے میں مضمون میں اکتم سے تغیر معاشر کے لئے اتنے پور نور احکمات اب پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کی ذات کا تعرف کہ ان پور نور احکمات سے معاشر کو منور کیسے کر سکتے ہو وہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے سورہ نور کی یہ آیت آیت نمبر 35 رکوب پانچ کی پہلی آیت یہ وہ آیت ہے جو اس سورت کا وجہ تسمیہ ہے اس سورت کی اس آیت ہی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا کیا مطلب ہے دو تین معانی مفسرین وضع کرتے ہیں ایک مطلب تو یہ کہ زمینوں اور آسمانوں میں جتنا نور ہے جو بھی نور ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں نور نہ ہوتا پہلا مطلب کہ اس دنیا میں زمین آسمان میں کائنات میں جتنا نور ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے دوسرا مطلب اگر اللہ نہ ہوتا حفل تو کائنات ہی نہ ہوتی اور کائنات میں نور نہ ہوتا اور تیسرا مطلب نورِ ہدایت نورِ ہدایت لوگوں کو ہدایت دینا اور ہدایت کے رستے اور روشنی کے رستے پر چلانا یہ بھی اللہ ہی کا اختیار اور صفت ہے زمینوں اور آسمانوں کے نور سے مراد کون کون سے نور ہیں اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو تین قسم کا طریقہ اور تین قسم کے نور زمینوں اور آسمان میں مذکور ہیں اسے جو کہا جاتا ہے اللہ ہو نور اسماوات والارد تو اسے مراد کون کون سے نور ہے سب سے پہلا کائنات کی روشن چیزوں کا نور کائنات کے سارے روشن چیزوں کا نور وہ قدرتی ہیں یا مسنوی ہیں کائنات میں ساری قدرتی اور مسنوی چیزوں کا نور اس کا خالق کون ہے اس کا مالک رازق رب کون ہے اس کا کنٹرول کرنے والا سورج کی نور چاند ستارے ان سب چیزوں کی روشنی ان سب چیزوں کا نور اس سے مراد ہے دوسرا مطلب نور کا زمین و آسمانوں کے نور سے دوسرا مطلب نور وحی جو حدایت کا ذریعہ بنتا ہے وحی کا نور اللہ ہو نور اسماوات والارد تیسرا مطلب زمین و آسمانوں کے نور سے تیسرا مطلب نور بسارت آنکھ کا نور وہ آنکھ کا نور جس کی وجہ سے اللہ کے نور کی پہچان ہوتی ہے کائنات کے نور کا مشاہدہ ہوتا ہے نورِ حدایت حاصل ہوتا ہے یہ آنکھ کا نور ہے اور آنکھ کا نور دو قسم کا ہوتا ہے نورِ بسارت نورِ بسیرت اللہ ہمیں دونوں ہی عطا فرما دے اور اللہ ان دونوں کے توسل سے ہمیں نورِ ایمان اور نورِ حدایت عطا فرما دے اللہ کے نور کی پہچانتہ فرما دے اللہ سبحانہ تعالی نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس نور کو سمجھانے کے لیے اور اس نور کے پہچانے اور نور کی ترسیل اور اس کی اشاعت کا طریقہ اور وسیلہ اور سبب سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دی بڑی گہری مثال ہے پہلے مثال دیکھئے کہ اللہ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے نور کی مثال ایسی ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تاک اس میں رکھا ہوا ایک چراغ چراغ کس میں ہے ایک فانوس میں اور فانوس کیسا ہے فانوس کا حال ایسے ہے جیسے موتی کی طرح جمکتا ہوا تارا اور وہ چراغ وہ تو زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرکی ہے نہ غربی ہے جس کا تیل خود ہی خود بھڑکتا چلا جاتا ہے اس کو آگ اگر نہ بھی لگے تو روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے خدایت اور رہنمائی فرماتا ہے بڑی خوبصورت سی مثال دی گئی ہے پہلے ذرا مثال کو سمجھ لیں اور پھر اس مثال میں تشبیح کے ذریعے بات کیا سمجھائی جارہی ہے اس کو سمجھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے رہے ہیں ایک سینئوری ہے وہ ایک سیچویشن جو ہے اس کو پورٹری کیا جارہا ہے ایک نظارہ دکھایا جارہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک تاک تاک کیا ہوتا ہے کبھی آپ لاہور فوٹ کو دیکھنے گئے دیواروں کے اندر وہ تاک تاکچے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھے جاتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے ظاہر پرانے زمانے میں یہ کمکمے اور یہ بلب اور یہ لائٹنگ سسٹم اور یہ انرجی سیورز اور یہ روف لائٹس اور یہ فالس سیلنگز تو نہیں تھی نا روشنی کرنے کے لئے کمروں میں دیواروں میں تاک بنائے جاتے تھے اور ان تاکوں کے اندر کچھ چھوٹے شیلز وغیرہ ہوتے تھے جس میں چراغ جس میں دیئے یہ سب کچھ رکھ دیا چاہتا تھا تاکہ وہاں پہ ہوا بینہ لگے اور ذرا اوٹ ہو اور وہاں سے روشنی جو ہے وہ آتی رہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال بالکل ایسے ہیں جیسے ایک تاک ہے اور تاک میں کیا ہے جس لئے یہ تاک بنا ہے اس لئے اس تاک میں ایک چراغ ہے اور چراغ کھلنا نہیں پڑھا اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ایک فانوس ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب چراغ کے اوپر فانوس ہوتا ہے تو فانوس دو کام کرتا ہے کبھی آپ نے کینڈل چلائی اگر کینڈل کو آپ یوں رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہلتی ہے آپ اس کو کرنے کے لئے ہاتھ آگے رکھتے ہیں تاکہ اس کو ہوا نہ لگے اور وہ پھڑ پھڑائے اور وہ بجھ نہ جائے تو لہٰذا فانوس ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اس کے شولے کو پھڑ پھڑانے بھڑکنے کم ہونے بجھ جانے سے رکھتا ہے ہوا کی لول لگنے سے رکھتا ہے اور دوسرا فانوس اس کی روشنی کو اور بڑھانے اور چمکانے کا ذریعہ بنتا ہے تو ایک تاک ہے تاک کے اندر ایک چراغ رکھا ہوئے اور چراغ کے اندر ایک فانوس ہے فانوس اس کے شولے کو اور بھڑکائے گا اس کو چلنے میں مدد بھی دے گا تقویت بھی دے گا اور شور ہوگا کہ یہ شولہ چلتا رہے اور دوسرے کہا جا رہا ہے کہ وہ فانوس بزاتے خود ہی اتنا اچھا ہے جیسے کرسٹل ہوتا ہے اس کے اندر کٹ گلاس ہوتا ہے بس اوقات وہ فانوس ہی ایسے کٹس اور ایسے زبردست گلاس کاؤں گا کہ وہ اس کی آگ اور اس کی روشنی اور اس کی زیاں کو اور بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے اور وہ خانوس صرف اس کے شولے کی حفاظت نہیں کرتا اس کو بجنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ مزید اس شولے کی روشنی کو نکارتا ہے سمارتا ہے اور اس کو انلائٹن اور اس کو بڑھا دیتا ہے اچھا ساری روشنی کو بڑھانے کے اسماع پر وسیلیں اور پتہ کیا یہ چراغ جل کس تیل کے ساتھ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چراغ زیتون کے تیل کے ساتھ چلتا ہے ابھی میں آگے جا کے بات کرتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ زیتون کا تیل جلائے جانے کیلئے ایک بہترین تیل ہے اور زیتون کے تیل کی آگ اور شولہ بڑا خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے بہت روشنی دیتا ہے اور پھر زیتون وہ بھی کیسے درخت کا تیل جس کو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے سورج کی کرنے پڑتی تھی وہ زیتون کا درخت جس کو مشرق مغرب ہر طرف سے سورج کی کرنے پڑتی تھی اس کا پھل بہترین تیل پیدا کرتا ہے تیل بھی زیتون کا ہے زیتون ہے بھی بہترین تیل پیدا کرنے والے درخت سے گویا یہ کیسا ہے چراغ کہ اس کے سارے اسباب ایسے ہیں کہ خود سے خود روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے نور السماوات والارد کو سمجھانے کیلئے یہ مثال دی مفسرین قرآن اس مثال کو سمجھانے کی تین تفسیر کرتے ہیں اور ان تینوں تفسیر اور معانی کا محور اور مرکز نور ہی میں ہی کی ضمیر کے ساتھ چڑھا ہے پڑھیں مسل نور ہی مثال اس کے نور کی مفسرین کہیں کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف چاہتی ہے تو اس کا مطلب پورا فرق ہو جائے گا کہیں یہ تصور آتا ہے تفسیر میں کہ ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور کہیں ہی کی ضمیر مومن کی طرف کی جاتی ہے اگر ہم یہ کہیں مسل نور ہی میں ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہے تو پھر اس پوری تمثیل سے کیا مراند ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے جیسے ایک تاک یہاں پر تاک سے مراد کیا ہوگا کائنات تاک سے مراد اگر ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف پوائنٹ کرے تو تاک سے مراد کائنات ہوگا چراغ سے مراد اللہ سبحانہ تعالی کی اپنی ذاتیں اقدس ہوگی فانوس سے مراد کیا ہوگا فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ ہے جو اللہ کی ذات کو ڈھاپے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھ سکتے ہیں نہیں نا کیونکہ ایک غیب کا پردہ ہے جس کے پسے پردہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے تو فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل ہے لیکن فانوس میں سے کیا ہوتا ہے روشنی چھن کے باہر آ جاتی ہے تو یہی معاملہ دنیا میں بھی ہے دنیا کے زندگی میں ایک غیب کا پردہ تو ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس غیب کے پردے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کا نور کیا ساری دنیا میں پھیلانی ہوا کیا سورج کو دیکھے اللہ کے نور کی پہچان نہیں ہوتی کیا چاند کو دیکھے ستاروں کو دیکھے اللہ کے نور کی پہچان نہیں ہوتی چریند پریند حیوانات نباتات کو دیکھے اللہ کا نور نظر نہیں آتا اس غیب کے پردے کے باوجود اللہ کا نور اس فانوس میں سے چھن چھن کے کائنات کی ساری چیزوں کو منور کرتا ہے اور نور بسارت اور نور بصیرت رکھنے والوں کو وہ نور نظر آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نور اس پردہ غیب میں نکلنے کے بعد ساری دنیا میں منور ہوتا ہے اور صاحبِ ایمان جب نورِ بسارت اور نورِ بصیرت کے ساتھ نورِ وحی کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ پھر اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے کیونکہ اللہ کا نور اس کے ظاہر کرنے کے اسباب وہ تو ایسے کہ خود سے خود وہ نور بھڑکتا چلا جاتا ہے اللہ کی پہچان خود سے خود لوگوں تک پہنچتی چلی جاتی ہے اچھا اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا پھر مثال کا مطلب کیا ہوگا اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر تاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے تاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے چراغ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو منور کس نے کیا تھا جب نور وحی وحی کے نور کی کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پڑی تھی تو آپ کیا ہو گئے تھے آپ کا قلب مبارک منور ہو گیا تھا جب آپ کا دل نور ایمان سے نور خدایت سے قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منور ہوا تھا تو پھر آپ کی پوری شخصیت کیا بن گئی تھی سراجم منیرہ آپ کے اخلاق معاملات عبادات آپ کا جسم کا ہیک ایک ایک اوز نور وحی نور خدایت کے ساتھ منور ہو گیا اور آپ کیا بن گئے آپ اللہ کے نور کی یہ کلامت سراجم منیرہ بن گئے پھر آپ نے کیا کیا جب آپ کی ذات آپ کا دل آپ کی پوری شخصیت اللہ کی تعلیمات اور نور الہی سے منور ہو گئی تو وہ جو کہا گیا نا اتر کے حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا آپ کیا لائے تھے سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ یہ نور وحی نور ایمان نور خدایت کی تعلیمات ہی تو لائے تھے آپ کی ذات مبارک سے قرآن کی تعلیمات سے یہ نور کہا منتقل ہوا آپ کی ذات مبارک سے یہ نور یہ کرنے پڑتی گئی صحابہ اکرام پر پڑی وہ بھی منور ہو گئے اور وہ کیا بن گئے روشنی کے منار بن گئے یہی کرنے وہ مہات المومنین پر پڑی منات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی صحابیات پر پڑی یہ نور کی کرنے جب سراجم منیرہ سے اس دور کی خواتین اسلام پر پڑی تو وہ کیا بن گئی وہ روشنی کی کندیلیں بن گئی اور یوں کیا ہوا نورن الانور ایک نور کا سلسلہ بن گیا اور یہ نور اسلام دنیا کے کونے کونے تک یہ کندیلیں یہ مینار یہ سراجم منیرہ پہچاننے کا ذریعہ اور ترسیل کا ذریعہ بن گئے سمجھائیں میساں اچھا اگر ہی کے ضمیر مومن کی طرف جائے تو پھر اس سے مراد کیا ہے پھر اس تشبیہ کو ہم کیسے سمجھیں گے اگر ہی کے ضمیر مسلمان مومن کی طرف ہے تو پھر تاک سے مراد مومن کا سینہ چراغ سے مراد مومن کا دل اس پر کیا پڑھتا ہے کونسا نور قرآن کی تعلیمات کا نور حدیث سیرت سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث آپ کی سنتوں کی تعلیمات کا نور جب مومن کے دل کا چراغ اس کا تیل بن جاتا ہے مومن کا دل چراغ ہے مومن کا سینہ تاک ہے اس تاک میں رکھے ہوئے اس چراغ کے اندر جب نور وحی قرآن کی تعلیمات سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث اور پر نور سنتوں کی تعلیمات اس مومن دل کے چراغ کا تیل بنتی ہیں تو یہ وہ تیل ہے جو خود سے خود بھڑکتا ہے خود سے خود روشن ہوتا ہے اس مومن کا سینہ ایمان کے نور سے منبرک ہوتا ہے اس کو نور خدایت ملتا ہے وہ مومن خود پیچھے شجرتن تویہ بطن بنا تھا اب وہ کامل چراغ بنتا ہے اس کے اخلاق منبر ہو جاتے ہیں وہ محول کو صرف موتر نہیں کرتا وہ اپنے محول کو منبر بھی کرتا ہے چلتے پھرتے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ جو رشت کے قابل تھا وہ جو خیرکم من تعلم القرآن وہ اپنے محول میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے خاموش دعوت بھی دیتا ہے اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے لباس اپنے اٹھنے بیٹھنے اپنے طریقوں کے ساتھ اس نور کو پہنچاتا ہے اپنی زبان سے پہنچاتا ہے اپنی تحریر سے پہنچاتا ہے اور وہ اپنے محول کو اپنے آنگن کو اپنے گھر والوں کو اپنے معاشرے کو جتنا اس میں تیل ہوگا جتنا آلہ اس کا تیل ہوگا اتنی اتنی دور تک اس کی روشنی کی کرنیں پھیلتی چلی جائیں گی وہی ہے نا وہی ہے نا جو اقبال نے کہا تھا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چھمکنے سے اچالا ہو جائے یہی ہے وہ مومن یہی ہے وہ مومن قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کو منور کرتی ہیں اور وہ ایک کندیل بن کے اپنے معاشرے کو اپنے محول کو اپنے گرد و پیش کو اپنے آنگن کو منور کر دیتا ہے اور یوں بس وہ روشنی کا ایک سلسلہ بنتا ہے ایک چراغ دوسرے چراغ کو ایک دیا دوسرے دیا کو چلاتا ہے اور اللہ کا نور آم ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اس قڑی کا حصہ بنا دے اللہ ہمیں اس قڑی کا حصہ بنا دے اچھا ایک عمومی سے بات دیکھئے جب مومن منور ہوتا ہے اور مومن کا سینہ منور ہوتا ہے تو تیل کونسا تھا مومن کے لئے تیل کونسا ہے مومن کے چراغ کے لئے تیل قرآن حدیث سنت کی تعلیم اچھا ہے اس کے ساتھ مومن کا تعلق دیکھئے مومن کا قرآن حدیث کے ساتھ تعلق سمجھنے کے لئے اس مثال میں چراغ اور تیل کی تشبیح کو سامنے رکھئے چراغ روشنی کب زیادہ کرے گا چراغ سے روشنی کب زیاہ کب زیادہ پھیلے اور پھولے گی اور دور تک جائے گی جب اس کا جلنے والا شولہ بہت امدہ بہت خوبصورت بہت بڑا اور لگاتار چلے گا ایسے ہی ہوگا نا چپ تک چراغ جلتا رہتا ہے شولہ جلتا رہتا ہے اس کی روشنی پھیلتی رہتی ہے اور جتنا اس کا شولہ امدہ ہوتا ہے جتنا اس کا شولہ بڑا ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن شولہ کب تک چلتا ہے شولہ امدہ کب ہوتا ہے بڑا کب ہوتا ہے اس کا سب دارومدار تیل کے ساتھ ہے جانتی ہیں کہ نہیں چراغ کے اندر جب تیل بھرا ہوا ہوتا ہے تو کیسے جلتا ہے اتنا بڑا سا شولہ چراغ میں تیل گھٹنے لگتا ہے تو شولہ بھی گھٹنے لگتا ہے چراغ کا تیل کم ہونے لگتا ہے تو شولہ بھی ٹم ٹمانے لگتا ہے دیکھا کبھی ٹم ٹم آتا ہے وہ شولہ رکھتا ہے آخری دموں پہ ابھی گیا کی گیا اور جب تراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد چراغ بھی بہت جاتا ہے بہترین سے بہترین دیا بند ہو جاتا ہے تو چراغ میں روشنی کے لیے پھر پہلی چیز کیا چاہیے تیل چاہیے قصیر چاہیے لگتار چاہیے دوسری بات یہ بھی یاد رکھے گا کہ چراغ یا دیا اس کا شولہ ہمیشہ بہتر تب ہوتا ہے اس کا تعلق تیل کی quality کے ساتھ بھی ہے اچھا آپ نے کبھی وہ مہاورہ سنا ہوگا جی فلان کے گھر پوتا ہوا انہوں نے کس کا چراغ جلایا گھی کے چراغ جلائے سنے اچھا گھی کے چراغ میں اور سرسوں کے تیل کے چراغ میں کوئی فرق ہوتا ہے ہوتا ہے صرف اسراف اور دکھاوے کے لیے نہیں quality میں بھی فرق ہوتا ہے وہ چراغ جو گھی کے ساتھ جلتا ہے اس کی روشنی اور ہوتی ہے اس کی چمک اور ہوتی ہے اور سرسوں کے تیل کے ساتھ چلنے والے چراغ کی روشنی اور ہوتی ہے جتنا تیل امدہ ہوگا اتنی چراغ کی روشنی بھی زیادہ بہتر ہوگی تیل کی quality اگر بڑھتی جائے گی تو چراغ کی روشنی بھی بڑھتی جائے گی اچھا اب سمجھائیں مومن کا مومن ہے جب اپنے محول کو منور کرنا ہے خود جگ مگانا ہے نورِ الٰہی پانا ہے نورِ خدایت پانا ہے معاشرے کو منور کرنا ہے تو پھر یہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے جو تیل ہے نا قرآن حدیث سنت کی تعلیم کا تیل قصیر ہونا ضروری ہے تعلق بالقرآن اور حدیث رہے گا تو نورِ ایمان کا دیا جلتا رہے گا تعلق بالقرآن اور حدیث کٹ جائے گا کم ہو جائے گا تو چراغ بھی بجھنے ٹمٹے مانے لگے گا کبھی کبھی ٹمٹے ماتا ہے نا ایمان قرآن اور حدیث سے تعلق چھٹیاں ہو جاتی ہیں ایمان بھی ٹمٹے مانے لگتا ہے اور تعلق ختم ہو گیا نا عزباللہ تو کیا ہے یاد رکھئے چراغ بجھ جائے گا اسی لئے تعلق ضروری ہے اسی لئے آپ نے کہا تھا روزہ تل جنہ سے چرتے چکتے رہنا تمہارے ایمان کی لوہ کے لئے تمہارے ایمان کی روشنی کے لئے ضروری ہے اگر قرآن اور حدیث کا تیل نہیں ڈالو گے اپنے چراغوں میں تو یہ چراغ بجھ جائے گے اپنے لئے لازم کر لیجئے زندگی کی آخری سانسوں تک اگر چاہتے ہیں کہ سینہ ایمان کے نور سے منور رہے تعلق بالقرآن تعلق بالحدیث تعلق بالصیرت تعلق بالسنت میں استقامت رکھیے گا ورنہ چراغ گل ہو جائے گے زندگی کے چراغ گل ہونے تک چراغوں میں یہ تیل ڈالتے رہیے گا اچھا پھر یہ بھی کوشش کرنی ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کے علم کا جتنا زیادہ تیل ہوگا اس کا چراغ عالمِ دین حاملِ دین کا چراغ جیسے چمکتا ہے ویسے دین سے جاہل کا چراغ نہیں چمکا کرتا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں سرابہ چراغ بن جائیں آپ کی اولادیں چاہتے ہیں بیٹیاں روشنی کی کندیلیں بن جائیں چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں روشنی کے مینار بن جائیں تو ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا کثیر تیل دے دیجئے جتنا تیل زیادہ ہوگا جتنا قرآن اور حدیث کا علم زیادہ ہوگا اتنی روشنی اور زیادہ زیادہ ہوگی جتنا تیل آلہ ہوگا قرآن اور حدیث کا علم جتنا آلہ طریقے سے جتنے زیادہ اخلاص سے جتنی زیادہ محنت سے جتنی زیادہ مشقت سے جتنی زیادہ صحیح سے جتنی زیادہ کوشش سے اور جتنے بہترین طریقے سے حاصل کیا جائے گا اسی لئے کہا جاتا ہے دین کی تعلیم کے ادارے دین کی تعلیم کا محول دین کی تعلیم کی سخولیتیں اور دین کے تعلیم کا انداز بہترین ہونا استاد بہترین ہوگا علم بہترین ہوگا تو نور بھی بہترین ہوگا اللہ ہمیں اچھے استادوں کی شاگردیاں بھی عطا فرما دے اور اللہ سبحانہ تعالی زندگی کی آخری سانسوں تک اس شمع نور کو بند ہونے سے اللہ ہمیں محروم محروم ایمان سے ہونے سے بچا دے سمجھ آیا تعلق قرآن کی اہمیت نورِ ہدایت کے ساتھ تعلق کی اہمیت اور پھر جس کے پاس نور ہے اس کو نور کو لوگوں تک منتقل بھی تو کرنا ہے وہ کیا کہا تھا جگنو نے جگنو نے کیا کہا تھا کیوں میں جو رات ہے اندھیری میں راب میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشن چمکا کے مجھ کو دیا بنایا تو جس کو اللہ نور دے دیتا ہے جس کو اللہ نورِ خدایت دے دیتا ہے نورِ علم دے دیتا ہے اور پھر وہ اس نور کے ذریعے کو تھام لیتا ہے پھر وہ جراغ بن جاتا ہے اس کو اندھیروں کی فکر کیے بغیر خود چمکتے رہنا ہے اپنے چمکنے کی فکر کر لیجئے معاشرے کے اندھیروں کے غم میں ڈبکیاں لگانے کے بجائے اپنے اپنے تیل کے ذریعے اسباب اور وسیلے کی فکر کریں اپنے تیل کے ساتھ استقامت سے جڑنے اور اپنی ذات کو سنتوں سے منور کرنے کی فکر کریں محول کے اندھیرے ضرور چھٹ جائیں گے محول کے اندھیرے ارے روز چھٹنے ہیں مایوسے کہے کی ہے کائنات میں اللہ کا نور آتا ہے صبح ایک سورت چڑھتا ہے روز صبح اتنا اندھیرہ تاریخی کائنات تاریخی میں ڈوبی ہوتی ہے سورج آتا ہے روشنی آتی ہے کہ نہیں آتی نسخہ سمجھ آ رہے ہیں سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیث کو پھیلائیں گے تو کیا آپ جو سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے ایک سورج کے نکلنے سے روز آپ سورج کی روشنی کے بعد صویرہ ہوتے دیکھتے ہیں اجالہ ہوتے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کو لے کر میں اور آپ نکلیں گے خاتم النبیین محمد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو لے کر نکلیں گے تو روشنی نہیں ہوگی میں اور آپ سنتوں کا نور اپنائیں گے تو ان دھیرے نہیں چھٹیں گے مایوسی کفر ہے اچھا یہاں پر ایک مثال میں بات بتائی چاہ رہی ہے کہ زیتون کے درخت کو مبارکتن کہا گیا ہے اور زیتون کا تیل ظاہر ایک برقت والے درخت کا تیل ہے آپ کو بتا ہے کہ زیتون کا پھل زیتون کا پھل بہت افادیت والا پھل ہے اور زیتون کا تیل آج میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں جس کو ہارٹ اٹیک ہے جس کو دل کی امراض ہیں جس کو بلڈ پریشر ہے جس کو کلیسٹرول ہے جس کو لیور ڈیزیزز ہیں جس کو کڈنی ڈیزیزز ہیں اور مور اوور جوائنٹ ڈیزیزز ہیں پتہ نہیں کون کونسی بیماریوں کا علاج ہے کون کونسی چیزیوں سے بچنے کا طریقہ ہے زیتون کا تیل اللہ نے اس کو کون سے تیل سے کہا ہے شجر مبارکتن جس کو اللہ نے برقت والا درخت کہہ دیا اس درخت سے نکلنے والا تیل برقت تو دے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ درخت ایسا ہے اس چراغ کا جو تیل ہے وہ ایسے زیتون کے پھل سے پیدا ہوا وہ زیتون کا پھل کہاں اگرا تھا ایسے درخت پر جو نہ شرکی تھا نہ غربی تھا کیا مطلب ہے مراد کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی ہر یہ درخت پر پھل کے پکنے کے لئے کیا چیز ضروری ہے سورج کی شوائیں اور سورج کی روشنی اس درخت کے پھل کو پکاتی ہے آپ کو بتے کہ وہ کوئی بھی پھل جو درخت پر پکتا ہے اس میں مٹھانس زیادہ ہوتی ہے اس کا فلیوری اور ہوتا ہے اور وہ پھل جو درخت پر کچھا اتار لیا جاتا ہے اور پھر اس کو مختلف دوائیوں وغیرہ اور کیمیکلز کے ساتھ حرارت دے کے پکایا جاتا ہے اس کا ذائقہ فرق ہے یہی معاملہ ہے جس درخت پر پھل دار درخت کے پھل پر جتنی سورج کی گرنے پڑیں اس کے پھل کی کوالٹی اس کا اس کا سائز اس کی افادیت اس کی خلاوت اس کی چاشنی اتنی بڑھ جاتی ہے زیتون کے پھل میں سے کیا نکلتا ہے تیل کونسے زیتون کے پودے کے پھل کا تیل بہترین ہوگا جس کو سورج کی کرنے سب سے زیادہ ملتی ہے کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں ان کی ڈریکشن ایسی ہوتی ہے جب صرف سورج غروب ہوتا ہے تلو ہوتا ہے صرف اس وقت گرنے پڑتی ہیں اور باقی کا دن اس پر گرنے نہیں پڑتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف غروب کرنے کے وقت ان پر گرنے پڑتی ہیں لیکن یہ کونسا درخت ہے یہ تیل یہ تیل زیتون کے کس درخت کے تیل سے نکلا ہے وہ ایسی لوکیشن پر ہے کہ مشرق مغرب ہر طرف سے اس پر لگاتار سورج کی گرنے پڑتی تھی اس کا پھل تو دیپینیٹلی امدہ ہوگا بہترین ہوگا اور بہترین برننگ والا تیل پروائیڈ کرے گا یہ ہے وہ نور کا ذریعہ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ چراغ میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ بہترین روشنی دیتا ہے چراغ میں ڈالے جانے والے تیل کے حساب سے روشنی کے حساب سے بہترین تیل زیتون کا تیل ہے اور اس کی گوائی کے طور پہ میں آپ کو تاریخ کی ایک مثال بھی کوٹ کروں گی آپ نے شاید سنا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ مصر مصر مشہور بنیادی طور پر ایک تو خواتین کے حسن کے حوالے سے مصری خواتین خوبصورت بہت ہوتی ہیں دوسری مصر کے جو قارئین ہیں وہ اپنی حسن قرات کی وجہ سے بہت مشہور ہے قرات مصری کارئین کی قرات بہت خوبصورت ہے اور مصر کے اندر ایک اور ایک اور چیز جو بہت ان کی بہترین ہے پورے دنیا اسلام میں بہترین خطاتی کہاں پر ہے مصر کے اندر بہترین کلیگرفی بہترین اسلامی خطاتی اور اسلامی خطاتی کا آغاز کہاں سے ہوا مصر سے یہاں پہ کیوں ہوا یہاں پہ کیا تھا مصر کی خطاتی کی تاریخ کے پیچھے اس کی ایک موسک ہے عثمانیہ بلو موسک عثمانیہ بلو موسک یہ وہ موسک ہے جہاں پر مصر کی خطاتی کا آغاز ہوا تھا بہترین خطات اسی اسی مسجد میں سے نکلے اس مسجد میں سے بہترین خطات کیوں نکلے اس مسجد میں سے بہترین خطاتی کیوں ہوئی خطات بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں خطاتی کے لیے جب دیئے جلائے جاتے تھے تو ان میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا اس علاقے کی نومل جیسے ہمارے فروٹ ہیں تو اس سارے علاقے کی نومل فروٹ ہے ہمارے ہاں تو بہت مہنگے ہیں لیکن ان کی نومل پھل ہے زیتون تو وہ خطات بتاتے کہ عثمانیہ بلو موس میں جب خطاتی کا آغاز ہوا اور یہ اصل مرکز بنائے تو وہاں پہ چراغوں کے اندر جو تیل ڈالا جاتا تھا وہ زیتون کا تیل تھا اس کی روشنی بہت خوبصورت ہوتی تھی دن رات دن اور رات میں کوئی فرقی نہیں تھا ان چراغوں کی روشنی کی وجہ سے وہ راتوں کو بیٹھ کے بڑے آرام سے خطاتی کرتے تھے اور کیا ہوتا تھا وہ کہتے ہیں اس کے اس کے جب تیل کے جلنے کی وجہ سے آپ کو بتائیں کالا سا دھوان اٹھتا ہے یہ کالا دھوان یہ سوٹ جب جا کے اس مسجد کے گمدوں کے اوپر جمتا تھا اس کو خورج کے خطاتی کی روشنائی بنائی جاتی تھی اور یہ روشنائی اصل میں بہترین خطاتی کا وسیلہ بنی تھی تو زیتون کے تیل سے بنائی جاننے والی روشنائی اور زیتون کے تیل کی وجہ سے روشنی جو عثمانی بلو موسٹ میں تھی وہ بہترین خطاتی کا ذریعہ بنی تھی آپ سمجھ جائے کہ زیتون کے تیل کی مثال کیوں دی جا رہی ہے اور یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لئے بھی اور ہماری اولادوں کے لئے بھی نور خدایت نور علم نور بصیرت نور بسارت نور ایمان کے سارے دریجے دروازے کھولتے اللہ قرآن حدیث سنت سیرت کی تعلیمات کے سارے نور والے علم سے ہمیں اور ہماری اولادوں اور زوریتوں کو منور کر دے اللہ ہماری اولادوں ہماری زوریتوں کو روشنی کی کندیلیں بنا دے روشنی کے مینار بنا دے اللہ ہمارے توسط ہماری نسلوں کے توسط سے اللہ سبحانہ تعالی اس معاشرے کے گھٹا ٹوپن دھوئرے اللہ مٹ جائیں اللہ ہمارے گھروں کو منور کر ہمارے آنکھوں کو منور کر اللہ قرآن کی تعلیمات سے گھلی کوچوں کو اللہ اس معاشرے کے ایک ایک حصے کو منور کرنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں نور اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی سے دعائی نور پڑھ لیجئے دعائی نور کی الفاظ یہ صبح کا نور پاپ ہٹتا تھا فجر کے وقت فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی کروٹ کے بل لیٹ تے ہیں استراحت فرماتے ہیں وہ دیری رات میں تحجد تحجد کی عبادت نور ایمان نور بصیرت اس کے بعد کیا ہے کچھ دیر جسم کا حق دینے کی لیے آنکھیں بند کر آپ یہ دعائی نور پڑھتے تھے اللہ سبحانہ نور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کانوں میں آنکھوں میں دل میں سمات میں بصارت میں ہر جگہ مجھے نور مجھے میری اولادوں کو ہم سب کو قرآن و خدیث اور اللہ نور ایمان کے اس دیئے سے منور فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دعائی نور کی یہ سنت کو اپنا کر اس منور کر دینے والی سنتوں کو اپنانے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ مثال بنائی اور پھر فرمایا یا حد اللہ اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا اس نور کی طرف ہدایت چاہتے کہاں سے ملے گی اللہ سے ملے اللہ سے مانگو گے اس کی طلب اور تڑپ کرو گے اس کے لئے تلاش پہ نکلو گے وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھ جاتا ہے وہ ہر جریف چیز سے خوب واقف ہے اچھا اب اس نور کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ تو اس سارا کچھ پڑھنے کے بعد کیا پورے اپنے اروج پہ نہیں ہے دل کر رہا ہے نا ہمیں بھی یہ نور مل جائے ہم بھی اس نور سے منور ہو جائے ہم بھی روشنی کی کندیلیں اور روشنی کے منار بن جائے دل کر رہا ہے کہاں سے ملے گا کہاں سے ملتا ہے یہ نور کسی بازار سے کسی ٹھیلے سے ہاں کسی شاپنگ سٹور سے جائیں گے اچھا ایک بوتل نور کی دے دو کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اللہ نے فرمایا اس نور کی طرف ہدایت پانے والے کہاں پہ ہوگا ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے ازن دیا یہ نور کہاں ملے گا کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو چاہتے ہو منور ہو جاؤ چاہتے ہو اللہ کا نور پالو نور ہدایت مل جائے نور ایمان سے تمہارے سینے منور ہو جائے کہاں سے ملے گا کچھ گھر ہے وہاں پہ ملے گا کچھ مارتے ہیں کچھ ٹکانے ہیں وہاں پہ ملے گا کون سے مارتے ہیں جن کو کیا کہا ہے اللہ نے حکم دیا اللہ نے اجازت دیا اللہ نے حکم دیا ان طورفعہ یہ کہ وہ کیا کی جائے طورفعہ کا مطلب وہ بلند کی جائے وہ اٹھائی جائے وہ تعمیر کی جائے ایٹوں سے پتھروں سے چونے گچھ سے سیمنٹ سے تعمیر کر کے بلند کی جائیں یا اپنی شہرت اپنی نام وری کے حوالے سے ان کا ذکر خیر بلند کیا جائے کون سی مارتے ہیں جن کو ایٹوں پتھروں سے جن کے ذکر خیر کو تعمیر کو بلند کرنا اللہ نے حکم دیا حدیث دور آئے آپ صلی اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرے گا اللہ سبحان تعالی انترفعو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے کون سی عمارت کا حکم دیا ہے کہ اس کو بلند کرو اس کی دیواروں کو ایٹوں پتھروں کے ساتھ بلند کرو اس کی نامبری اس کی شورت کو بلند کرو اس کا ذکر خیر بلند کرو اس کی عزت وں کو بلند کرو مساجد کرنے کا اللہ نے حکم دی اور وہ عمارت وَيُسْكَرَ فِي حَسْمَهُ ان عمارتوں میں بھی تمہیں ملے گا ان گھروں میں بھی تمہیں ملے گا جن میں اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے ان جگوں پہ تمہ اللہ کا نور ملے جہاں اللہ کے ذکر الہی کی محفل آپ نے تاقید فرمائی تھی روزت الجنہ جنت کے پاق دیکھو جب تمہارا گزر ان پر سے ہو تو تم بھی کچھ چر جگ لیا کرو صحابہ نے پوچھا روزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اللہ کی ذکر کی محفل ہے کون سے ہوتی ذکر کی محفل وہ اللہ ہو کی محفل نہیں ایک خاص طریقے سے سانس کھینچا جاتا ہے نکالا جاتا ہے ذکر کی محفل جہاں اللہ کی باتیں اللہ کی صفات اس کے ذات اس کے اختیارات اس کے احکامات اس کے عمر اس کے نہیں اس کے حلال اس کے حرام اس کے ڈوز اس کے ڈونٹس کا تذکرہ ہے اس کی وحی کی تعلیمات کا تذکرہ ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور سنتوں کا تذکرہ ہے یہ ہے روزت الجنہ نور اب کہاں ملے گا قرآن یا ردیس کی تعلیم کی محفلوں میں ملے گا مدارس میں ملے گا دین کی تعلیم کے اداروں میں ملے گا اور مساجد میں ملے گا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوش عبری دے دو کہاں سے ملے گا نور ارے گھروں میں بیٹھے رہو گے اپنے بیٹوں کو روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہو مسجدوں کا آبادکار بنا دو نور انہیں مسجدوں سے ملے گا کامل نور انہیں ان مسجدوں کی آبادکاری سے ملے گا جمعہ کے خطبے سے ملے گا باجمات نماز سے ملے گا ارے ایسا نور ملے گا کہ ان کے تو وضو کے آزاب بھی چمکنے لگیں گے اور نور ملے گا تمہیں قرآن حدیث سیرت سنت کی تعلیم کی محفلوں سے ان کی صحبتوں سے مدارس سے ملے گا وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی بھونکوں سے بجھا دیں وَای عَبَ اللَّه اس کا انکار کرتا چاہتے ہیں نا ان مدارس کو بجھانا چاہتے ہیں مدارس کو اور قرآن کی تعلیم کو بجھانا چاہتے ہیں آج وہ یہود وہ حنود اللہ کے نور کو اپنی مو سے بجھانے کی کوشش کر رہے تو کس کو بند کرنا چاہتے ہیں مدارس کو بند کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے اداروں کو بند کرتے ہیں اور آج تو وہ سینکشن لگنے والی ہمارا میڈیا تو بتا رہے کہ آج یہ تعلیم اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ادارے یہ تہشتگرد پیدا کر رہے ہیں اور اب اور آج کے بعد ہماری اس ریاست میں تعلیم قرآن اور حدیث کی دینے والے ادارے صرف وہی پڑھائیں گے جو حکومت چاہے گی یہ سینکشن لگ چکی ہیں گلف پہ یہ سینکشن لگ چکی ہیں سعودی عربیہ میں کیونکہ وہاں پہ ان کی فوج ہیں یہ ہماروں کے ذریعے اب یہ سینکشن لگانے کی کوشش ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس جہاں سے اللہ کا نور اور اس کی پاپ پھٹتی ہے اس نور کو بجھانے کیلئے وہ ان اداروں کے اندر نظام دین پڑھانے کے طریقے اختیار کرنا چاہتے یہ نور تمہیں کئی سے نہیں ملے گا اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہیں ملے گا تم اگر چاہتے ہوگے ٹی وی کی سکرینوں سے ٹی وی کے پروگرام سے ٹی وی کے دین کے طریقوں سے یہ نور اپنے گھروں میں سمیٹ لو یہ نور تمہیں وہاں نہیں ملے گا یہ نور کہاں ملے گا مساجد میں مدارس میں ملے گا دین قرآن حدیث کی تعلیم کی صوبتوں اور محفلوں سے ملے گا کیوں ان جگہوں سے ملے گا جہاں کچھ مرد ہیں جہاں پہ کچھ افراد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیون ذکر اللہ و اقام السلاط و اتائی زکات کہاں نور ڈھونتے پھٹتے ہو اللہ کا نور نور خدایت نور بصیرت نور ایمان یا تو تمہیں ان مدارس ان مساجد سے ملے گا ذکر کی محفلوں سے ملے گا کیونکہ ان جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں ان کے عبادکار ایسے لوگ ہیں ان گھروں ان ٹھکانوں ان محفلوں ان مدارس کے عبادکار ایسے لوگ ہیں ایسے مرد ہیں ایسے افراد ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کی صداغریاں ان کے کاروبار اللہ کے ذکر ان کی نماز اور ان کی ذکاتوں کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے باقی دنیا میں تو اندھیر نگری ہے دنیا تو غافل ہے نماز سے معاشرہ تو غافل ہے اللہ کے ذکر سے یہ نور نور جن کے دھندے جن کی بزنس جن کے ٹریڈ جن کے گھر جن کی اولاد ان کو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں کرتی اللہ کی نماز کے قیام سے غافل نہیں کرتی وہ ہر حال میں ہر وقت پابندی سے اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہیں اور اللہ کی نماز اور اللہ کی ذکات کی حکمات کی پابندی کرنے والے دنیا کی چیزیں ان کے پاؤں کی رکاوٹ نہیں پیلتی ایسے محول ایسی صوبت ایسی انوائرمنٹ سے تمہیں اللہ کا نور ملے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان اور حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی ان ہا کہ روایت سے آتا ہے کہ یہ نور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مرد جن کو اللہ کا ذکر یہ چیزیں دنیا کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے کہا پھر نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہے حضرت اسمہ بنت یزید کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ صلی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے جب اگلے پچھلوں سب کو جمع کر لیا جائے جب جب اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے اگلوں پچھلوں سب کو جمع کر لیا جائے گا تو ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا ندا لگانے والا ایک منادی اعلان کرے گا کہ آج آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو اور حدیث کہتی ہے کہ اس دن محشر میں لوگ جان لیں گے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے یعنی آپ آٹومیٹکلی خود بخود ہی پتا چل جائے گا نام لے کے نہیں بتانا پڑے گا ارے فلا تو اٹھ فلا تو اٹھ نا نا محشر میں لوگ جان لیں گے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے کون سے لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے یعنی منادی کی پکار پر کھڑے ہونے والے لوگ کون سے ہوں گے جن کو جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی اور آپ نے فرمایا وہ لوگ تھوڑے ہوں گے اللہ ہمیں انہی مزے بنا دے وہ لوگ تھوڑے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا یہ کھڑے ہونے والے تو کھڑے ہو گئے تھوڑے سے ہیں آپ نے فرمایا پھر باقی لوگوں کا حساب لیا جائے گا اللہ مہ سب نا حساب یسیرہ آپ صلی اللہ علیہ 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 یہ آیت دو بازار والوں کے حق میں نازل ہوئی کچھ مرد ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کی سوداگری جو ہے وہ اللہ کے ذکر و نماز و زکاة سے غافل نہیں کرتی اس شان نظور میں آپ صلی اللہ علیہ میں فرمایا کہ یہ آیت دو بازار والوں کے حق میں نازل ہوئی اہد رسالت میں ہے خیات تیبہ میں دو لوگ ہیں ان میں سے دو لوگوں میں سے ایک شخص خرید و فروخت کا کام کرتا تھا یعنی کوئی چیز خریدتا بیشتا تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ گہک اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا چیز کو ترازو میں تول چکا ہوتا تھا بکاؤ مال دے کر رقم وصول کرنے سے پہلے آزان کی آواز آ جاتی تھی بکاؤ مال دے کر رقم وصول کرنے کی نوبت آ جاتی تھی کہ آزان کی آواز آتی تھی وہ ترازو وہی رکھ کر گہہ کو چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑ جاتا تھا اس کو اس کی تجارت اللہ پر یقین تھا رازق پر توقع تھا نمازوں سے غفلت نہیں یہ گہہ آ گیا تو یہ مال گیا یا تو میری جیب میں آیا وہ مال جا رہا ہے نہیں وہ جس نے ایک دفعہ گہہ بیک جاتا اگر میں اس کے سامنے ملاقات کے لئے حاضر نہیں ہوا تو پھر وہ رازق رزق روک دے گا گنجیاں جو تلوار کی سنت کرتا تھا تلوار سازی کرتا تھا آپ کو بتے کہ تلوار کیسے بنائی جاتی ہیں لوہ اس کو بھٹی میں دہکایا جاتا پکایا جاتا پھر وہ بلکل لال ہو جاتا ہے لوہ پگل کے ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے اب جب وہ بلکل لال ہوتا ہے اس وقت پھر اس کو کوٹ کوٹ کے اس کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے نا ایسے ہی ہوتا نا تام صلی اللہ حسن میں فرمایا کہ یہ دوسرا شک تھا جو لوہ کی تلوار سنی کی تلوار سازی کی سنت کرتا تھا اس کی تلوار بلکل سرخ ہوتی تھی ہتھوڑا مارنے کے لیے اس کو دہکانا اس کو گرم کرنا کتنا لمبا کام ہے پھر پورا آئندن لگے گا پھر اتنا پورا وقت لگے گا پھر وہ لوہہ کہیں جا کے ہوگا اور اگر ابھی چھوڑ گیا وہ تھنڈی ہو جائے گی اور تھنڈی ہو گئی تو پھر اس کو بنا نہیں پائے گا پھر نئے خراب نہیں ہوگی میرا کاروبار جائے میرا ایمان نہیں جائے گا اس کی تلوار سرخ ہوتی تھی ہتھوڑا کوٹنے کے لئے اٹھایا ہوتا تھا ازان کی آواز آتی تھی ہتھوڑا بھی چھوڑ دیتا تھا تلوار بھی چھوڑ دیتا تھا نماز کے لئے حاضر ہو جاتا تھا اللہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفَّلْ ذَلِكَ تمہیں سے یہ کام کرے گا فَاُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَنْ يَفَّلْ ذَلِكَ فَاُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اگر تمہارے مال تمہارے کاروبار تمہاری تجارتیں تمہاری اور لادے تمہیں اللہ کے جو اللہ کی اللہ کے ذکر سے غفلت بھرت تا ہے فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ پھر اس کے لئے تو میں اس کی زندگی گزارنا تنگ کر دیتا ہوں اس کی مَعِشَةً تنگ کر دیتا ہوں اس کی زندگی دوبھر کر دیتا دیکھا ہے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے معاشرے گاڑیاں کھڑی میں بی ایم ڈبلیوز کھڑی میں ہیرے پہنے میں تجوریاں بھری میں مال سے لیکن زندگی گزارن تنگ ہے زندگی گزارن ہرام ہے میاں بیوی سے تنگ ہے بیوی بیاں سے لڑ رہی ہے شوہر و آپس ازباج کی لڑائی ہے ماں بیٹے کی لڑائی احساس سوسر کی لڑائی گھر زندگی سارا کچھ ہونے کے باوجود زندگی دوبر احرام ہے کیوں ہے سب پچھ ہے پھر کیوں دوبر ہے زندگی جب اللہ کے ذکر سے دوری ہوتی ہے تو پھر ساری چیزوں کے باوجود اللہ معیشت کے اسباب تنگ کر دیتا زندگی دوبر اور احرام کرتے تھے آج ہر دوسرا گھر اس ذکر الہی سے غفلت والا گھر اسی اسی مسئیبت کا دسا ہوا گھر ہے اللہ نے فرمایا یہ نور دھوننا چاہتے ہو تو مساجد میں ڈھونڈو مدارس میں ڈھونڈو دین کی محفلوں میں ڈھونڈو دین کی تعلیم کی محفلوں میں ڈھونڈو ایسی جگہوں میں ڈھونڈو جہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے دنیاوی معاملات اور ان کو ان کے کاروبار اور ان کے مال اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتے وہاں ملے گا تمہیں یہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس میں صبح و شام ایسے لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتے اور یہ لوگ کیسے یہ کیوں غافل نہیں ہوتے اپنے کاروبار اور دھندوں کی وجہ سے اللہ سے غافل کیوں نہیں ہوتے وہ اس دن سے ڈھرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے اللہ اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا ویمین نورا ویسار نورا وفوق نورا وطخط نورا وعمام نورا وخلق نورا واجعل في نورا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك لکل الشئی کتیر ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہ ماما بخمدکا نشہدو اللہ الہا الا انتا نستغفرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممين